موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد محترم ناظرین و ناظرات آئی پلش ٹی وی میں آپ کا ایک مرتبہ فر استقبال ہیں گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اور کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محسدین سے محبت کرتا ہے اور اس بات کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن قریب میں کئی جگہ کیا ہے چنانچہ اللہ رب العربین کا ارشاد ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اے لوگوں احسان کرو کیونکہ اللہ رب العربین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ان کو پسند کرتا ہے احسان ہے کیا؟ لغت عربی کے اندر اگر احسان کو دیکھا جائے تو احسان کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل پختگی اور مضبوطی کے ساتھ کرنا اس کے تمام تر ضابطوں کو تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی کام کو انجام دینا یعنی اگر ہم اپنی زبان میں اس کو کہیں کہ کسی بھی کام کو پرفیکشن کے ساتھ کرنا پرفیکٹ طور پر کرنا اس کو احسان کہا جاتا ہے لغت عربی کے اندر اور اللہ رب العربین نے قرآن کریم میں اس کے ایک مثال بھی دی فرمایا سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العربین کی ذات وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب بنائی ہے اللہ رب العربین کے پیدائش میں اللہ رب العربین کے خلق میں احسان پایا جاتا ہے یعنی بہترین تخلیق اور بہترین پیدائش اللہ رب العربین نے تمام مخلوقات کی کی ہے اسی طرح سے احسان جو ہے شریعت کے استلاح میں اس عمل کو کہا جاتا ہے جو عمل اولاً کتاب و سنت کے موافق ہوں اگر کوئی عمل کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو اس کو احسان نہیں کہا جا سکتا کوئی عمل کتاب و سنت کے موافق ہو اور اس کے بعد اس کو مکمل پختگی اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس کو احسان کہتے ہیں اور احسان اس وقت ہوگا جب اللہ رب العربین سے بندے کا تعلق بالکل مضبوط ہوگا اس کو احسان کہتے ہیں چنانچہ اسی لئے علماء اکرام نے ذکر کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ احسان دین کے اعلی مراتب میں سے ہے حدیث جبریل ہے حدمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو صحابہ کرام میں سے کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا وہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس کوئی پہچاننے والا بھی نہیں ہے اور ان کے جسم کے اوپر ایسے اثرات بھی نہیں ہیں کہ وہ کوئی مسافر ہوں ان کے کپڑے بالکل اجلے سفید ان کے بال بالکل صاف اور ستھرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ للمشمعین کو شک ہوا کہ یہ کون ہے کہ ہم جس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اگر مدینہ کا کوئی شخص ہوتا تو ضرور ہم اس کو پہچانتے ہوتے ہیں اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے کپڑے میں لے ہونے چاہیے تھے اس کے بالگندے ہونے چاہیے تھے لیکن یہ ساری چیزیں نہیں تھیں بلکل پاک اور صاف ایک شخص تشریف لائے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر کے انہوں نے آپ علیہ السلام سے چار یا پانچ سوالات کیے تھے سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا تھا اخبرنی عجل اسلام آپ اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفصیل بتائی کہ اسلام اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العربین کے علاوہ کسی کو معبود تصور نہ کیا جائے اور اس بات کی گواہی دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کیا جائے زکاة دی جائے رمضان کی روزے رکھے جائیں اور حج کیا جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا اخبرنی عجل ایمان آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے آپ علیہ وسلم نے ایمان کے وہ چھے ارکان بتائے جو بہت معروف و مشہور ہیں ان تؤمن باللہ کہ آپ اللہ رب العربین پر ایمان رکھیں و ملائکت اس کے فرشتوں پر و کتب اس کی کتابوں پر و رسول اس کے رسولوں پر و اليوم الاخر اور آخرت کے دن پر و تؤمن بالقدر خیره و شرح اور تقدیر پر ایمان رکھیں چاہے تقدیر کا فیصلہ اچھا ہو یا تقدیر کا فیصلہ برا ہو اس کے بعد جوہوں نے تیسرا سوال کیا اسی احسان کے متعلق سوال کیا جس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اخبرنی عجل احسان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کے بارے میں ہمیں بتائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبداللہ کہ انکا ترا فا ان لم تکن تراہ فا انہو یرا احسان اس بات کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا مضبوط اور اتنا پختا ایمان ہوں آپ کا کہ عبادت کے وقت اللہ رب العالمین کو دیکھنا آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ چیز نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے میں پھر احسان کے بارے میں تو احسان اعلیٰ مراتب میں سے اور وہ شخص جو سوال کرنے والے تھے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو خبر دی تو احسان دین کے اعلیٰ مراتب میں سے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ احسان کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا سور نحل کے اندر اللہ رب العالمین آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو احسان کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی ہم شریعت کے احکام پر پختگی کے ساتھ عمل پیرا ہوں اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے جو بھی کام کرے پختگی کے ساتھ کرے چنانچہ آپ احسان دیکھیں عبادت میں احسان ہے جیسا کہ میں نے حدیث ذکر کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھیں آپ پورے خشو اور خضو کے ساتھ مکمل خشو اور خضو اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا یہ احسان ہے نماز کے وقت آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ گویا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو اتنی کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو احسان کہا جاتا ہے عبادت کے جتنے بھی اقسام ہیں تمام اقسام کے اندر یہ احسان پایا جانا چاہیے آپ روزہ رکھیں اخلاص کے ساتھ رکھیں گھر والوں کے ڈر سے آپ روزہ نہ رکھیں صرف اللہ رب العالمین کے رضا مندی اور اس کے محبت کو حاصل کرنے کے لئے روزہ رکھیں یہ احسان ہے اسی طرح سے اگر آپ حج کو جائیں حج کو جانے سے پہلے ریاکاری نہ کریں لوگوں کو دکھائیں نہ خود نمائی نہ کریں لوگوں کو بتائیں نہ کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں فخریہ انداز میں اپنے آپ کو بڑھاوا دینے کے لئے یہ ساری چیزیں نہ ہوں بالکل اخلاص کے ساتھ کے طریقے کے مطابق حج کیا اور آپ علیہ السلام نے جن چیزوں سے بھی منع کیا تھا حالت احرام میں آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے گویا کہ آپ نے احسان کے ساتھ حج کیا تو اللہ رب العالمین نے عبادت میں ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا عبادات ہماری مکمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہونے چاہئے آج ہی چیزیں ہمارے درمیان بڑی کم ہیں ہم عبادت کرتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری ہمارے ہاں ضرور شامل ہو جاتی ہے لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے بڑی بڑی دعوتیں کرنا لوگوں کو دعوتوں میں بلانا یہ ایک طرح کا ایک پیغام ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا دیا ہے ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین حج کے ذریعے سے جو ان کو ثواب دینے والا تھا عمرہ کے ذریعے سے جو ان کو ثواب دینے والا تھا انہوں نے لوگوں کی واہ واہی حاصل کر کے ان چیزوں کو حاصل کر لیا اس کا صلاح کیا ملے گا یہ احسان کے بلکل برخلاف ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ غریبوں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ آیت پڑھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کو آیت الحقوق العشرہ کہا جاتا ہے دس حقوق والی آیت اللہ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهُ 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 کے عبادت کریں آپ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اور اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں وَبِذِلْقُرْبَا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ احسان کریں وَالْمَسَاكِينَ مسکینوں کے ساتھ احسان کریں وَالْجَارِدِ الْقُرْبَا اپنے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ احسان کریں وَالْجَارِ الْجُنُوبِ اور جو آپ کے پہلوں میں رہتا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے جو پڑوسی اس پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ اور اپنے بلکل قریبی دوست یا اپنی بیوی دونوں تفسیر ہیں مفسرین کے ہاں ان کے ساتھ آپ احسان کریں وَبِنِ السَّبِيلِ مسافروں کے ساتھ آپ احسان کریں وَمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُكُمْ اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو آپ کے ماتحت کر دیا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ احسان کریں آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے احسان کا کتنا عام مفہوم بیان کیا تمام لوگوں کے ساتھ احسان کرنا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ محسن نہیں ہے اور جو محسن نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہرگز نہیں ہو سکتا والدین کے ساتھ بھی بہتری ہونی چاہیے غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس گفتگو میں بھی احسان کا ہمیں حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے تو اچھے الفاظ ادا کرے اولی اسمت یا خاموش رہیں بولنا ضروری نہیں ہے آپ اگر نہیں بولیں گے تو آپ کے اوپر فائن نہیں لگایا جائے گا آپ کے اوپر جرمانہ نہیں لگایا جائے گا لیکن اگر آپ بولیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کی زبان سے ایسی نکل سکتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہو سکتی ہیں اور جو احسان کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ جب بات کریں تو اچھی بات کیا کریں بات میں الفاظ میں سائشتگی ہونا ہمارے مطانت اور سنجیدگی ہونا بہت ضروری ہے ہم کبھی کبھار اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے والی ایسی بات نکال دیتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے تکلیف میں رہتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہماری آخرت کو برباد کر دیتا ہے حت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کبھی کبھار اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہوتی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو جنت میں درجات کی بلندی عطا کرتا ہے اور کبھی کبھار یہی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند آتی ہے اللہ رب العالمین جہنم کے تلے میں اس کو ڈال دیتا ہے لہذا ہمیں باتوں میں بھی احسان سے کام لینا چاہیے اچھی باتیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من حاذی البنات بشیئن فأحسن الیہن کنن لہو ستر من النار جس شخص کو اللہ رب العالمین بیٹیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے آج بیٹیوں کو عذاب سمجھا جاتا ہے آج بیٹیوں کو زلت کا سامان سمجھا جاتا ہے آج بیٹیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی شادی کے وقت ہمیں جہیز دینا پڑے گا بوجھ سمجھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزماتا ہے امتحان لیتا ہے فأحسن الیہن اور وہ شخص ان بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے احسان کے ساتھ پیش آتا ہے ان کی اچھی تربیت کرتا ہے ان کو اچھی تعلیم دیتا ہے ان کی اچھی پرورش اور پرداخت کرتا ہے یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے اس کے لئے نجات ثابت ہوں گی بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی طرح سے معاملات میں بھی احسان کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا رب العالمین نے فرمایا لوگوں کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر ہو ہی نہیں سکتے ہم غصے میں کبھی کبھار کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتے ہیں غلط باتیں اپنی زبان سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے غالب ہو سکتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے دوسرے کے اوپر فتح پا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے ادفع باللتی ہی احسن کوئی آپ کے ساتھ کیسا بھی سلوک کریں آپ اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں اچھائی کے ساتھ اس سے پیش آئیں ادفع باللتی ہی احسن نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی کہ انہو ولی حمیب و انتہائی گہرہ دوست آپ کا بن جائے گا معاملات میں آپ احسان کیجئے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آئی اچھی باتیں ان کے ساتھ کیجئے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا اور صرف یہی نہیں کہ ہم معاملات اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ درست رکھیں بلکہ اللہ رب العالمین نے تو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات کرنے کا حکم دیا ہے اچھا احسان کرنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی جانب سے ان مشرقین کی جانب سے آپ کو ہمیشہ خیانت والی باتیں سننے کو ملیں گی ہمیشہ یہ باتیں سننے کو ملیں گی کہ انہوں نے فلا جگہ پر آپ کو دھوکا دیا فلا موقع پر آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سِوَائِ چند لوگ ہوگی فَاعْفُ عَنْهُمْ مَصْفَحِ آپ ان کو معاف کر دیجئے آپ درگزر کر دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ایسے معاف کرنے والوں کو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسے اچھا معاملہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کے ساتھ نہیں جانوروں کے ساتھ بھی ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اوپر احسان کو فرض اور واجب قرار دے دیا ہر چیز کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے ہر چیز میں آپ کو احسان کرنا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ اگر کسی کو قتل کرنے کی نوبت آئے قصاصاً اسلامی حکومت ہے اگر اس کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہے فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ آپ اس کو اچھے سے قتل کرنا اس کو تڑپا کر کے نہیں مارنا احسان سے کام لینا زبح بھی اچھے طریقے سے کرنا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ اور جانوروں کے ساتھ احسان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو زبح کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے نام پر وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ زبح کرنے سے پہلے اپنی چھوڑی کو تیز کر لینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھوڑی تیز نہ ہو اور آپ جانور کو زبح کرنے لگیں اور وہ زبح بھی نہ ہو بچارہ موت اور زندگی کے درمیان ایک زندگی میں وہ تڑپ رہا ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے وَلْيُرِحْ زَبِحَتَهُ زبیحے کو جانور کو آرام پہنچانے کی مکمل کوشش کرنے چاہیے تو اسلام تو اتنا بڑا مذہب ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی زنا کیا کرتی تھی اس عورت کا یہ کام تھا لیکن ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے گزر رہی تھی تو ایک کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ کتہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا اس فاحشہ عورت نے اپنا موزہ اتارا اپنے ساکس اتارے اور اپنے موزے کے ذریعے سے کونے سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا اللہ رب العالمین کو اس فاحشہ عورت کا جانور کے ساتھ یہ احسان اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا یہ اسلام ہے اور یہ احسان ہے میرے بھائیو اس طریقے سے ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین محبت رکھتا ہے ایسے احسان کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اور احسان کرنے سے صرف اللہ رب العالمین کے محبت حاصل نہیں ہوتی احسان جو شخص کرتا ہے جو شخص محسن ہے اللہ رب العالمین کی بے پناہ انعامات اس کے اوپر نازل ہوتی ہے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا ساتھ خصوصی ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرما ان اللہ مع الذین التقو والذینہم محسنون اللہ رب العالبین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کے ساتھ کام لیتے ہیں اللہ رب العالبین خاص طور پر ساتھ میں رہتا ہے اور اللہ رب العالبین کے ساتھ میں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالبین دنیا میں ہر جگہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے اللہ رب العالبین کا ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالبین ان کی مدد کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی تعیید کرتا ہے اللہ رب العالمین ان کی نصرت کرتا ہے اگر وہ کسی موقع پر پھنس جائیں اللہ رب العالمین ان کو وہاں سے نکال لیتا ہے کوئی مسئیبت ہو ان کی مسئیبت کو دور کر دیتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ اور تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے جو لوگ احسان سے کام لیتے ہیں جو محسن ہیں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ رب العالمین کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل بھی قریب اللہ رب العالمین کی رحمت ویسے عام ہے تمام لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے دنیا والوں پر بھی رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں خصوصی طور پر اہل ایمان پر رحم کرنے والا ہے لیکن اللہ رب العالمین خاص ان لوگوں کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے جو احسان سے کام لیتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا ان لوگوں کے ثواب کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا جو احسان کے ساتھ کام لیتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قحف کی اندر انہا لذین آمنوا وعمروا الصالحات انہا لا نضیعوا اجر من احسن عملہ بے شک جو لوگ ایمان لے کر کیا ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہم ایسے اچھے اعمال کرنے والوں کے ایسے احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ رب العالمین آپ کو ضرور اس کا بدلہ عنایت کرے گا اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کی اجر کو ضائع نہیں کرے گا اگر آپ مکمل طور پر احسان سے کام لے اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز جو کسی بھی انسان کو مل سکتی ہے دنیا اور آخرت دونوں میں وہ سب سے بڑی چیز کل لوگوں کو حاصل ہوتی ہے احسان کرنے والوں کو حاصل ہوتی وہ بڑی چیز کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزْزِيَادَا وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں جنہوں نے احسان کیا جو محسنین ہیں ان کے لئے کیا ہے الحسنہ اللہ رب العالمین نے ان کے لئے جنت تیار کر رکھی جنت ہے بہت بڑی چیز لیکن اس سے بھی بڑی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا الحسنہ وزیادہ جنت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ایک اضافی چیز بھی ان کو دے گا ایک زیادہ چیز بھی ان کو عطا کرے گا وہ زیادہ چیز ہے کیا زیادہ سے مراد کل جنت میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہونا اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہونا اللہ رب العالمین کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا اس کے بعد ان سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں کیا کسی چیز کے کوئی کمی رہ گئی ہے کیا کوئی چیز ایسی ہے جو میں نے تمہیں عطا نہیں کیا ہے اس وقت اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے اپنا حجاب اٹھائے گا اور سارے لوگ جو جنتی ہوں گے اہل جنت ہوں گے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اور وہ سماں وہ ماحول وہ وقت کیسا ہوگا اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا جس باری تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں جس باری تعالیٰ کے لیے ہم ڈیلی پنج وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں اس باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ انعام کن کو ملے گا احسان کرنے والوں کو اور جو احسان نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کفار ہیں جو منافقین ہیں کل قیامت کے دن ان کو ان کے رب سے پردے میں رکھا جائے گا یہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ کوئی اپنے رب کا دیدار نہ کر سکے اللہ رب العالمین کا دیدار بھی کن کو نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو احسان کے ساتھ کام لیتے ہیں جو تمام کام جو تمام عبادات اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو یہ احسان کے بارے میں چند باتیں تھی جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئے لہذا ہمیں خاص طور پر عبادت میں احسان کے ساتھ کام لینا چاہیے ہم نمازوں میں داخل ہوتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر گردش کر رہا ہوتا ہے کبھی حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلے کو سالو کرنے میں لگا ہوتا ہے بہت سارے معاملات ہمارے زندگی میں گزرتے رہتے ہیں ان معاملات کی نظر یہ ہماری نمازیں ہو جایا کرتی ہیں یہ احسان کے خلاف ہے ہم احسان کے ساتھ اللہ رب العربین کے عبادت نہیں کر رہے ہیں پورے اخلاص پورے للہیت کے ساتھ اللہ رب العربین کے عبادت کرنی چاہیے ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہیں صدقات بھی کرتے ہیں عطیات بھی کرتے ہیں ہم نوافل صدقات بھی کرتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں لیکن میرے بھائی اور دوستوں یہاں بھی ہمارے زندگی سے ہمارے معاشرے سے احسان ختم ہوتا جا رہا ہے ہم صدقات تو دیتے ہیں ہم زکاة عدار تو کرتے ہیں لیکن اس کی نمائش اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے سے ہم اگر کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہیں فوٹو کھیچ کر کے ہم اپنے سوشل سائٹس پر اس کو اپلوڈ کر دیا کرتے ہیں یہ احسان کے خلاف ہے یہ ریاکاری ہے میرے بھائیوی اخلاص کے خلاف ہے اللہ رب العالبین کے ہاں ایسے اعمال کی کوئی بھی مقبولیت نہیں ہے کوئی بھی وزن نہیں ہے اللہ رب العالبین ایسے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دے گا لہذا احسان کے ساتھ سارے عبادات کیجئے اللہ رب العالبین کو احسان پسند دے اور اسی طریقے سے دنیا کے ہر معاملات میں جو جائز معاملات تمام معاملات میں ہمیں احسان کرنا چاہیے تمام معاملات میں ہم احسان کے ساتھ کام لینا چاہیے اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم میں بھی احسان کریں تعلیم کو اس کے حقوق کے مطابق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور تعلیم میں اگر جائز علم ہے انتہا تک پہنچنے کی کوشش کریں یہ احسان ہے آج ہمارے نوجوان ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تعلیم تو شروع کرتے ہیں لیکن تعلیم کو بیچ راستے میں چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں چلیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن بہت سارے لوگ کسل کے سستی کے شکار ہوتے ہیں اللہ رب العربین نے آپ کو جہاں تک توفیق دی آگے بڑھنے کی کوشش کی احسان اسی کو احسان کہا جاتا ہے کوئی بھی کام پرفیکشن کے ساتھ کرنا پرفیکٹ طور پر کسی کام کو انجام دینا یہ اللہ رب العربین کو بے حق پسند ہے اور اس سے زیادہ محبوب اور کیا چیز ہو سکتی ہے اللہ رب العربین نے جا بجا اعلان کیا وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی لوگوں احسان کرو احسان کے ساتھ کام لو اللہ رب العربین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے لہذا اللہ رب العربین کا اگر محبوب بندہ بننا ہے اللہ رب العربین کی توجہ چاہنی ہے اللہ رب العربین سے ہم اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العربین ملع اعلیٰ میں ہمارا ذکر کرے فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر کرے فرشتیں ہم سے محبت کرنے لگ جائیں حضرت جبریل علیہ السلام ہم سے محبت کرنے لگ جائیں لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العربین کی جانب سے ہماری محبت ڈال دی جائے تو اس کے لئے ہمیں محسن ہونا پڑے گا اس کے لئے ہمیں احسان کرنے والا ہونا پڑے گا اس کے لئے ہمیں تمام عبادات سنت کے مطابق انجام دینے ہوں گے اس کے لئے ہمیں تمام عبادات اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دینے ہوں گے تب جا کر کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکتے ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہا العالمین تو ہمیں احسان کرنے والا بنا الہا العالمین تو ہمیں احسان کی توفیق عطا فرما الہا العالمین تو ہم سب کو اس بات کے توفیق عطا فرما کہ ہم عبادات خالص تیری رضا مندی کے لیے اور تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے کریں الہا العالمین تو ہمیں اس بات کے توفیق عطا فرما کہ ہم جو بھی کام اس دنیا کے اندر کریں اخلاص کے ساتھ کریں الہا العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما الہ العالمین جو لوگ بھی ریاکاری جیسی بری چیز میں مبتلا ہیں الہ العالمین تو ان کو اخلاص کی توفیق ادا فرما ان کو اپنی طرف آنے کی توفیق ادا فرما الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان اور اسلام اور احسان پر زندہ فرما الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جائیں الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں